لاہور ہائی کورٹ نے میامیر قبرستان کے تمام احاتھوں کو مصمار کرنے کا حکم دے دیا چورہ سپن تنبر کو صبح نو بجے احاتھیں مصمار کرنے کا کام شروع کیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی کا حکم لاہور نیوز نے میامیر قبرستان میں احاتھوں کی نشاندہ ہی کی تھی اس لیے پر بات کر لیتے ہیں نوماندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا چودہ ستمبر سے کام شروع کر دیا جائے گا جو بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے میامیر قبرستان کے تمام ہاتھیں مصمار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور سیکٹری اقاف کو یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ چودہ ستمبر صبح نو بجے میامیر قبرستان میں ہاتھوں کی مصماری کا کام شروع کر دیا جائے گا آج جب کیس کی سمات شروع ہوئی تو عدالت کے روبرو محکمہ اقاف کے لیگل ایڈوائزر پیش ہوئے تو انہوں نے یہ ریپورٹ پیش کی کہ میامیر قبرستان اٹھتر کنال پر محیر پر مشتمل ہے اور اس میں ایک سو بیس سے زائد غیر قانونی خاتے بنائے گئے ہیں بعض افراد کی جانب سے جس پر جسٹس علی اکبر قریشی نے بھرمی کا اظہار کیا اور یہ ریمارکس دیئے کہ کس قانون کے تحت خاتے بنائے گئے کیا کسی محکمے سے کسی ادارے سے اجازت لی تھی تو انہوں نے اس بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا جس پر عدالت نے یہ بتایا کہ لاہور نیوز نے تمام میامیر قبرستان میں ہاتھوں کی نشاندہی کی تھی اور اس پر پروگرام بھی نشر کیا تھا تو عدالت نے اس معاملے پر تمام جو ہاتھیں تھے ایک سو بیس کے بیس ان کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چودہ ستمبر تک تمام ہاتھیں مسمار کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے کوئی کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو اس کا بھی ہاتھ مسمار کیا جائے اور بلا تفریق ہاتھیں مسمار کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے ان افراد کے ہاتھیں قبرستان میں مسمار کیے جائیں جو باثر ہیں اور جو اثر اور سوخ رکھنے والے ہیں ان کے ہاتھوں سے مسماری کا کام شروع کیا جائے